تفدیلی کے نام پر تباہی آئی امران نیازی کے حکومت نے کرپشن کا عالمی ریکارڈ بنا دیا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے امران نیازی کے چہرے سے میک اپ اتار دیا خود کو صادق اور امین کہنے والے کا چہرہ بے نکاب ہو گیا ناروال میں لیگ رہنمائے احسن اقبال نے تنقید کے نشتر چلا دیے کہا پی ٹی آئی دنیا کی ناکام ترین حکومت بن چکی ہے یہ سپریم کورٹ بار کاؤنسل جو ہے یہ ایک غیر سیاسی ادار ہے اور انہوں نے جو کیا ہے وہ یہ دیکھتے ہوئے کیا ہے کہ یہ جو حیات ناہلی ہے ان کے خیال میں یہ اس کا یہ کوئی انصاف پر مدنی نہیں ہے انہوں نے خود کیا ہے کیونکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی وکیلوں کا احساسیشن ہے ان کے خیال میں یہ چیز حالت ہوئی ہے اور اس کو ٹھیک کرانا چاہتے ہیں کرونا سے صحتیاب ہونے کے بعد جہانگیر ترین کی سیاسی سرگرمیاں مردان اور سوات میں ملاقاتیں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ تاہیات ناہلی کیس میں کوئی ثبوت ہے اور نہ شہادتیں سپریم کورٹ بار کے خیال میں تاہیات ناہلی غیرانی اور غیر قانونی ہے سپریم کورٹ بار کے تاہیات ناہلی کیس میں فریق نہیں سپریم کورٹ بار غیر سیاسی ادارہ ہے فروغ نسیم کا سوال اہم ہے جج صاحبان اپنی بیوی بچوں کے ساسوں کے ذمہ دار نہیں تو پھر سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا احتساب کیسے ممکن ہے وفاقی وزیر فواد چودری کا ٹویٹ کہا عدلیہ کو عالمی رینکنگ میں اپنی تیزی سے گرتی ساکھ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے نئے چیف جسٹس جب حلف لیں گے تو انہیں اس چیلنج کا سامنا ہوگا ہر شہری کے دروازے پر دستک دینے جا رہے ہیں بائیں مل کر جد و جہد کریں گے اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ سندھ کو اس ڈاکو راج سے آزاد کروائیں گے تحریک انصاف کا میر انشاءاللہ وہ آگمنٹیشن پلائن کو شروع کروائے گا جو ابھی تک ان سے نہیں شروع ہو رہا ہے سندھ میں ناؤمیدی کا وقت ختم ہو چکا ہے عوام کو پیپلز پارٹی سے نجات دلائیں گے سندھ حکومت عوام کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے تحریک انصاف کا میر کراچی میں وہ کام کرائے گا جو سندھ حکومت نہیں کر سکی وفاقی وزیر حسد عمر کی میڈیا سے گفتگو وفاقی وزیر علی زیدی بولے اگلی بار سندھ میں تحریک انصاف حکومت بنائے گی چھبیس فروری کو گھوٹکی سے کراچی کے لیے نکلیں گے اگلے دیڑھ سال بعد اس صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ سندھ میں بنا کے دکھائیں گے چھبیس تحریک کو گھوٹکی سے مارچ کر رہی ہے سارے سندھ کے ذلوں سے ہوتے ہوئے اور انشاءاللہ اگلے سندھے کو وہ کراچی میں آکے ایک بڑے جلسے میں اختتام ہوگا سیاست چمکانے کے لیے آپوزیشن سیاسی کھیل کھیل رہی ہے جماعت اسلامی سے کامیہ مذاکرات سے ایمکیم جی ڈی اے اور پی ٹی آئی پریشان ہیں ایمکیم کے سیاست لسانیت اور نفرت پر مبنی ہے وزیر اطلاع سندھ سید گنی نے بدین میں مخالفین کو آڑے ہاتھوں لے لیا وفاق پر سندھ سے امتیازی سلوک اور زیادتی کا الزام بھی لگا دیا سرکاری ممبران کو تو ایک ایک کو پہلے سے دن بھی بتا دیا جاتا ہے وقت بھی بتا دیا جاتا ہے اور ان کو باقیدہ انتظام کے ساتھ اسلام آباد پہنچانے کے انتظامات بھی ہو جاتے ہیں موبائل پر گروپوں کی صورت میں ممبران کو اطلاع کرتے ہیں صرف اسی لیے تاکہ ہمارے ممبران تو سب حاضر ہوں چند ووٹوں کا فرق ہے اپوزیشن کے کچھ لوگ جو ہیں اس وجہ سے نہیں آسکیں گے نتیجہ اینکرہ کے ہم قانون سازی کر سیں رات کے اندھیرے میں ایوانوں کا ایجندہ کیوں جاری ہوتا ہے مولانا فضل رحمان کا سوال کہا قوم اسملی ہو یا سینٹ حکومت ارکان کو پہلے بتایا جاتا ہے اجلاسوں میں حکومت ارکان کو بلائے نہیں بلکہ لایا جاتا ہے حکومت کو پتا ہے اس کے ارکان غیر حاضر ہوئے تو ایوان میں بدترین شکست ملے گی اپوزیشن کے لانگ مارچ سے کچھ نہیں ہونے والا وزیراعظم عمران خان مدد پوری کریں گے ڈیل اور ڈھیل کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں الیکشن وقت پر ہوں گے گورنر پنجاب 34 سرور کا بہاولپور کے کارکنوں کے عزاس میں ناشتے پر اظہار خیال کرونا کی پانچ فی لہر تیزی سے پھیلنے لگی وارث مزید انتیس چانے لے گیا سات ہزار نو سوٹھتر نئے کیسز ریپورٹ کرونا کی مصبت کیسز کی شرعہ بارہ اشاریہ چاہ چھے فیصد رہی ہسپتالوں میں ایک ہزار چار سو پچھپن افراد کی حالت تشبیش ناک کراچی میں کرونا کی مصبت کیسز کی شرعہ اکیس اشاریہ چھے سات فیصد ایک دن میں بارہ سو اناسی افراد کو کرونا ہو گیا ہیدر آباد میں مصبت کیسز کی شرعہ سترہ فیصد ریکارڈ کی گئی لاہور میں کرونا کے حملے بڑھ گئے کیسز کی شرعہ انیس اشاریہ تین فیصد ایک ہزار دو سو اکیس نئے کیسز سامنے آگئے کرونا کی باوجود شہریوں کی غیر ذمہ داری بازاروں پابک ٹرانسپورٹ میں سو پیس کی خلاف فرضی اچھرہ مارکیٹ میں ماسک کا استعمال نہ سماجی فاصلی کا خیال عوام نے کرونا کو اففاق قرار دے دیا کہا موت کا ایک دن مقرر ہے ماسک لگانے سے بھی آ سکتی ہے جعفر آباد میں دیرہ لائیار کے صحبت چوک میں دھماکا دو ٹریفک پولیس اہلکاروں سمیت سترہ افراد زخمی ہو گئے وزیر خاجہ شاہ میں موت قریشی کہتے ہیں چین کے دورے کا مقصد اولمپکس میں اظہار ایک جہتی ہے مقبضہ کشمیر اور افغانستان کی صورتحال پر چینی کا عادت سے بات ہوگی نئے صوبے کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں اگر بیگلز پارٹی اور مسلمی گنون سنجیدہ ہے تو ساتھ دے امریکہ کی مرشقی ساحلی ریاستوں میں برفانی طوفان نیو یارک نیجرسی بوسٹن سمیت پانچ ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ متاثرہ ریاستوں میں چھ ہزار سے زیاد پروازے منسوخ نیو یارک میں دو فٹ تک برف پاری پچانمے ہزار گھروں کو بسلی کی فراہمی موت تل آسٹریل وی اوپن ٹائٹل میں سپین کے ٹینسٹار رفیل نیٹال نے تاریخ رکم کر دی اکیس گرینڈ سلام جیتنے والے پہلے مرد کھلاری بن گئے سنسنی خیز فانل میں روسی کھلاری کو شکست لاہور میں حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کے دو سو چیان میں اور اس کی تقریبات کا دوسرا روز محفیل سما کا انقاد عقیدت پندوں کی بڑی تعداد میں شرکت اسلام آباد کی خوبصورت ٹریل فائف پر پہلی بار میراثان ریز صدر آری فلوی بھی شریک ہوئے کامیاب ریسرز میں انعماد بھی تقسیم کیے گئے ہونٹوں کی ادھوری سرجری ٹک ٹاکر حریم شاہ کے ہونٹوں کی حالت پگڑ گئی کہتی ہیں سرجری کے دوران بینک اکاؤنٹس منجمت ہونے کا سن کر پریشان ہو گئی اور سرجری ادھوری چھوڑ دی ادھکارہ نیلو بیگم کو بچڑے ایک برس کزر گیا نیلو بیگم فلم ڈائریکٹر ریاض شاہد کی اہلیہ اور ادھکار شان کی والدہ تھی زرکا دوشیزہ بنجارن ڈاچی جیدار ناغن سمیت کئی فلموں میں ادھکاری کے جوہر دکھائے موسیقی موسیقی